موسیقی 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 اور وہیں پر باتی ہوئے تو بتا رہے ہیں کہ یہ باڑھوں کے منجر سے ہر سال تباہی مستی ہے اور اس بار بھی جو ہے باڑھ ادھر پانے کی آسنکہ پہ کھا رہے ہیں اور قریب کندرہ گاؤں کے قریب میں پانی مین چورہ پہ آٹ گیا ہے اور پاٹرہ اس کے ندی نالے تھک اوبار کھا رہے ہیں آپ لوگ ہماری ڈسکرپسن میں نیچے خبر بھی ہوتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاسک کے لئے ہیں آج شبہ کار ابھی تک آپ لوگ ہمارا ایک شبہ پانے کو سسکرپ اگر نہیں کیا ہے تو آپ لوگ سسکرپ ضرور کر رہے ہیں اور شاہر میں بیل آئیکن ضرور دوان جیسے کی خبر کا مہشل تدکال آپ تک پہنسے گئے جب وہاں دروگا جی کے پاس پہنچے دروگا جی کہنے لگے یہ آپ یہ سامان ملی ہے تو یہ چین اور ایک روٹھی چین کی ایک فرنگ لیکن اس شو کی سناکت آپ نے کیسے کی کی آپ ہی کی بہن ہے آپ کی بہن ہے یہ ہمارے پہچان ہیں کس سے پہچان آپ نے پہچان مانے پہچانpled پیرو سے پیرو سے اور کپڑوں سے اور موبائل سے ٹھیک موبائل سے پہچان ہوئی موبائل اسی کے پاس تھا ہاں موبائل دروگا جی کے پاس تھا برامات ہوا ہے ٹھیک وہاں پہ جب اس کے پاس تو دروگا جی کہنے لگے کہ جو سامان ملی تب حیf تو وہ واپس کرنے لگے ہمیں بتایا کہ یہ سامان ان کے پاس ملی ہوئی ہے اور ایک سونے کی چین واپس کی ملہب اتنا سامان جو ملا وہ واپس نہیں کیا پانچ سو روپیہ جان کی اور اس کے گہنے وغیرہ جو پہنے تھے وہ جان کیا لیکن وہ واپس نہیں کیا کچھ لڑکی کے پیتا جیسے کیا نام ہے آپ کا چیترہ موستی نام ہے کہاں رہتے ہیں آپ جیمولیم رہتے ہو یہ آپ کی لڑکی ہے کیا نام تھا اس کا سیتا اچھا یہ کیسے اس کی موت ہوئی ہے تو کیا آپ کو کہیں سنکہ ہے کسی نے مار دیا ہے ہم کا سنکہ ہے کہ کیا موڑ نائی ہے اسے کو دیکھاتے ہی نہیں ہے موڑ سور کیوں کاب ہوا تو آپ کس پہ سک کر رہے ہیں اب سکھ ہم کی پر کری جب ہم کا گاڑی وہاں دیکھاتے ہیں اب سکھ ہم کی پر کری جب ہم کا گاڑی وہاں دیکھاتے ہیں موڑی گاؤں کی ہیں اور کافی دروازے پہ ایک تانتہ سا لگا ہوا ہے دیکھنے والوں کا کیونکہ ایک بہت بڑا بشال ہادشہ ہوا ہے اور ہادشہ جو ہوا ہے وہ تھانا خیرہ آباد علاقے میں ہوا ہے اور ایکیس جولائی دوہزار انیس دن سری بیوار کی شبہ ہوا ہے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ سیتہ لڑکی دلی میں گازی آباد میں کسی کمپنی میں جواب کر رہی تھی اور وہاں ایک مہنے پہلے گئی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ واپس وہاں سے آئی اور سیتہ جب وہاں سے سوار ہوئی تو یہاں خیرہ آباد میں کسی وہاں نے جو ہے وہاں پہ جو ہے جوردار ٹکر دے دی جس سے کی اس کی آنش پارٹ موت ہو گئی اور موقع گھٹنا آستر پر پولیس وہاں پر پہنچ کر کے سو کو کبجے میں لے لیا اور پی ام کرانے کے لیے بھی بھی دیا وہیں پر گاڑی چالک پھرار ہو گیا موقع سے اور گاڑی کو کسٹڈی میں لے کر پولیس نے جو اگریم کاروائی ہوتی ہے اس کی جو ہے کاروائی کر دی ہے مگمہ پنجی کرت کر لیا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات جو صاف اُبھر کے آ رہی ہے پیڈیت کے دورا کہ جو اس کے پاس گہنے تھے وہ گہنے اور بیس ہزار روپیے نگت کی بات آ رہی ہے تو بیس ہزار روپیے میں ماتر پانسو روپیے اس کے بھائی کے دورا بات کہی جا رہی ہے کہ پانسو روپیے جانکیے ہیں اور اس کے گہنے جانکیے ہیں لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں کیے ہیں کہیں کہیںڈیت کے دورا ہی ہمارے جانکیوں سے کھائیں تو بیس ہزار روپیے میں مہتو ہوا بات سکتے ہیں تو آپ نہیں دیکھا اچھا یہ وین سے سوار تھی جو بات کرتے ہیں یہاں پہ کملے شکل جی ہیں اور بات کرتے ہیں کیا اس گھٹنا سے کیا اس گھٹنا سے آپ کو جانکاری ہے اس گھٹنا کی جانکاری جب وہاں سے سوچنا آئی تب ہوئی اس کے پہلے کوئی جانکاری نہیں نہیں جو بتا رہے ہیں کہ پیسے کی جانکاری جو اتنا سامان تھا یہ ان کی ماں کے دورہ جو بتایا گیا کہ فون سے سیطل نے بات کیا ہے میں پیسے لے کر آ رہی ہوں اور وہ پیسے اس کے پاس بارابند نہیں ہوئے اس کی ٹرنکال جو ہے اس کے ماں کے فون پر بارابند ہوگی ٹھیک ہے تو ماں سے اس کی ماں سے بات کرتے ہیں راجے سوری سے آپ کا کیا کہنا ہے اس بات کے اوپر پولیس جو آپ کا گھنے نہیں واپس کر رہی ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گی ہم کہیں ہمارے بتاؤ ہمارے بیٹیوں مری گئے ہمارے گھنوں دھر نہیں ہوئی پایا ہے ہمارے گھنے ہی بھلا لوٹارے ہوتے ہو ہمارے سنکونوں گمبھیر آروپ تھانا خیر آباد کی پولیس پر کیونکہ اس کے پاس کی برامت کی گئی نگدی جو تھی اور اس کے گھنے نہیں دیے جا رہے ہیں چال مٹول کیا جا رہا تم کو یہ کہشے پتا چلا کہ اس کے پاس بیس جار روپئے ہے اور اس کے پاس گھنے ہیں ہم سے یہ پھون کہیں کہ بتائیسے ہمارے بیٹی ہم خود دیا کھائے اچھا تھا گھنے تو پہنے تھے یہ آپ جانتے تھے لیکن نگدی لیکن نگدی نگدی کیسے آپ جانے کی ہماری لڑکی پاس ہتنی ہے اچھا مرنے سے حادثہ ہونے سے پہلے اس سے سیتن نے ماں کے پاس پھون کیا تھا اور ماں کا کہنا ہے ہماری لڑکی پہلے سے گھنے کافی پہنے میں اور اس میں شوکین تھی تو پہنے رہتی تھی وہ گھنے اور جو ہے یہ نگدی بیس ہزار کی جو بتائی جا رہی بھائی کے دورہ اور ماں کے دورہ وہ پولیس پہ گمھیر آروپ لگ رہے ہیں کہ پولیس کے دورہ ٹیلمٹول کیا جا رہا ہے ان گھنوں کو اور ان پیسوں کو دینے میں نانکر کر رہی ہے پانچ سو روپئے ماتر بتا جا کیا جا رہا ہے اور پاندرہ ہزار روپئے گائب کیا جا رہے ہیں لیکن یہ بات ساپ ہو نظرہ رہی کہ جب پانچ سو روپئے اس کے پاس برامد ہو سکتے ہیں تو آخر یہ سوالیا نیشان لگاتی ہے گھرے میں کھڑا کرتی ہے کہ شارہ شامان برامد ہے اور اس کے بعد پاندرہ ہزار کہاں چلے گے لیکن تھوڑا سا اور یہاں پر ساڑھے انیس ہزار کہاں چلے گے لیکن تھوڑی سی اور یہاں پر سوالیا نیشان ہے کہ تھوڑا آپ نے مالک سے بات جہاں پر کیا اس سے بات کی کہ آپ نے نگدی کتنی دی تھی یہ بھی آپ نے جانی نہیں تو مالک سے دوبارہ پھون کیا جہاں پر یہ کام کر رہی تھی کہ آپ نے وہاں پر کسے پیسہ دیا تھا کتنے پیسہ دیا تھا کہیں جہاں رہتی ہیں گلڈہر میں ہی ہے گلڈہر میں ہی ہے گلڈہر میں ہی ہے آچھا گازی آباد کے گلڈہر مہرلے میں رہتے ہیں آچھا کس کمپنی میں کام کر رہی تھی بیوٹی پارلل کمپنی میں کام کر رہی تھی آچھا آچھا ٹھیک موسیقی 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 یہ ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے کسی کے اوپر کوئی مارنے کا آروب جہت تو نہیں ہے آپ کا ٹھیک پولیس نے آپ کا پورا سہیو کیا پولیس پہ کوئی آروب تو نہیں ہے تھا خیرہ باد کی پولیس پہ آروب ہے ہمارے پولیس پہ آروب ہے کون پولیس نے جس گاڑی سے ہاشا گھٹا ہاشا ہوا اس گاڑی کو پکڑا کی نہیں پکڑا چالک پکڑا چالک بھی گرپتہ ہوا اچھا چھا گھٹنا کو انجام دے کر موقع سے فرار ہو گیا گاڑی کو پولیس نے کسٹٹی میں لے لی تھا خیرہ باد کی پولیس نے ٹھیک پولیس آپ کا اس میں مقدمہ ہو گیا پنجیت کی قرط کیا ٹھیک اب پولیس کیا کہہ رہی ہے اب پولیس نہیں نہیں سنی ہماری بات اب پولیس کیا کہہ رہی ہے پولیس آپ کا صحیح کر رہی ہے کوئی دکھت تو نہیں کر رہی ہے اچھا اچھا پولیس اس کے پاس کے گھنے اور نگدی نہیں دے رہی ہے یہاں پہ گمبھیر آروپ لگ رہے ہیں خیرہ باد کی پولیس پر پیڑیت کے انصارہ کہ بیس ہزار کی پیڑیت کے دورہ نگدی بتائی جا رہی ہے سیتل کے پاس جبکہ پانچ سو روپیہ ماتر جو ہے پولیس کے دورہ جا کیا جا رہا ہے اور اس کے گھنے بھی بتائی جا رہے ہیں لیکن پولیس نے ابھی کچھ نہیں دیا ہے ان کو اس کے شات کے گھنے لگ بک کتنے ہزار کیا ہوں گے کل ٹوٹل گھنے کتنے کیا ہوں گے کم سے کم تیس پہتیس ہزار چالیس ہزار تیس پہتیس ہزار چالیس ہزار روپیہ کے گھنے بتائی جا رہے ہیں سیتل مرتک کے پاس سے برامد ہوئے لیکن پولیس ان کو ابھی ایک گمبھیر آروپ مرتک کے پرزنوں کے دورہ لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پولیس نے کافی گھول مال کیا ہے اور کافی ایک ڈاکہ ڈالنے جیسا لاز سے بھی پیشہ واسون لے کا کام کرنے کی بات اُبھر کے آئی ہے کہ ادھر جہاں ایک طرح مٹی پڑی ہوئی تھی وہیں پہ ماں کو اس کو کچھ نہیں دیا گیا اور اس کے گھنے رکھے گئے ہیں لیکن واپس نہیں کیے گئے یہ ساب بات یہاں پہ پولیس پہ گمبھیر آروپ تھانا خائر آباد کی پولیس پہ لگ رہے ہیں تابہ جائے کہ یہاں ہوئی دلی کے گاڑی لکھنا ہوا نہیں بستے آئیں تکہ جب بستے اُتری تو ہوتے پھون کہ انہیں کہیں امام سیتہ فرما اُتر لیا تاہم کہا انہیں اُتری ہو تو لکھنا اُچلی جائے تو کہ انہیں کہا کر لکھنا اُلٹا جائے تو ہم اُتر لیا بین پائے گا اور بین پر بیٹھی لیا خائر آباد بتائیں ہم لگ جائے والی ہاں جیسا وہاں گولائیاں کے رکادہ دا کے گولائیاں گئے ہاں گھر آباد بتائیں ہم ہاں بی سیم اسپتال ہاں بس وہ ہے بی سیم اسپتال اور لاہر فور سیتہ پور ہاں کسریہ روڈ کے پاس ہاں گھر آئی ہے وہی پہ کولیا کے پاس تو اُمہ یوں کہیں کہ سواری کوئی رہ بے نہیں کریں کھالی گاری میں رہ ہیں ہاں ہاں اُمہ درے بروں نے ہم پائے نا پائے نا پائے نا ملجی کے اُمہ سب بھاگیا سواری اُگرہ سب پھرا موگدما اُگرہ پانجی کرت کر لیا آپ کا موگدما تو کیس تو لکھائے گا ہوگا کون کاغت ہے دیں وہاں رپورٹر لکھائی دیں کاغت کر لیا ہم تے اوٹھا دے سکتا کرائے نہیں پانچ آدمین اکیر کرائے نہیں پانچ نامہ یہ کچھ جانے نہیں کچھ بڑھڑا مہا کاؤں اُمہ ہوتے ہیں بہت پریخان ہوئی کیا اسگر میں بیخوش ہیتا ہے بے خوش پہلے بہت پانچ Lokد ach 57 کاتی پہنچ موسیقی